جب میں جیل گیا ایٹی پرسنٹ جو ریپ کیسیز ہیں وہ فیک ہیں پولیس جھوٹے ریپ کیسیز بنانے میں بہت تیز ہے لاہور میں تو یہ کام اللہ ماف کرے بہت زیادہ اور ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہوئے انہ والے توڑ توڑ کے پلان جو تھا لوگوں کا وہ بہت خوفنات تھا اب پوتا پوتی دادے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول برد میں ہوں آپ کا اوست احمد عوان اسلامباد سے ایک معروف صحافی ایک مشہور شاعر ایک کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں فوڈ کا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں پارٹنرشپ سکسس بھی ہوتی ہے سٹارٹنگ میں کاروبار مقبول بھی ہو جاتا ہے ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے ایک جھوٹا کیس بنا دیا جاتا ہے یہ جھوٹا کیس کس طرح بنایا گیا یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا اور مقبولیت کے چچے کیوں بلند ہوئے تھے ان ساری باتوں کے پیچھے ایک بڑی دردناک سٹوری ہے ہمارے صرف موجود ہیں وقاس عزیز صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کس طرح کا جھوٹا مقدمہ ان پر بنایا گیا اور اس جھوٹے مقدمے میں کتنے ٹائم بعد کتنی عزیت تے گزرنے کے بعد ان کو انصاف ملا ہے آئیے جانتے ہیں آپ کے پارٹنرز کے ساتھ ساتھ کیا ایسی قوتیں تھی جن سے آپ نے اتنی لمبی آپ نے فائٹ کی پھر آپ سکرین سے غائب رہے اور آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا تو رہا سا بتائیں جھوٹے مقدمے بند کسے جاتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا لیکن میں بات اپنی مہیں سے جڑوں گا جہاں سے آپ نے میری بات کو لیا دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آپ یہ دیکھیں کہ پانچ ستمبر دوزار اکی سے ایک ماہ پہلے تک میں کیا وی لاؤگز کر رہا تھا میں وی لاؤگز کر رہا تھا چائلڈ ابیوز کے خلاف چائلڈ ریپ کے خلاف میں وی لاؤگز کر رہا تھا پی ٹی آئی کی تمام کرپشنز کے حوالے سے ان ساری چیزوں کے اوپر اب جھوٹے مقدمات پہلے میں اس طرف آتا ہوں جب میں جیل گیا ایٹی پرسنٹ جو ریپ کیسیز ہیں وہ فیک ہیں ایک پچاسی سال کا بابا شیخ اپورا کا اس کی بہو نے اس کے اوپر ڈیڑھ ارب کی جائدات کے پیچھے جنسی زیادتی کا مقدمہ کر دیا ہوا ہے اس میں آپ کا سسٹم براہ راست انوالو ہے پولیس جھوٹے ریپ کیسیز بنانے میں بہت تیز ہے آپ کے جو میں سب کو نہیں کہتا لیکن وہ کلاہ کمیونٹی میں بھی کچھ کالی بھیڑے ایسی ہیں جو براہ راست اس میں انوالو ہیں ٹھیک ہے یہ تھانا اور وہ دونوں مل کر آپس میں یہ کام کر رہے ہیں اور لاہور میں تو یہ کام اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہو رہا ہے اب اس بابے کی دو لائن کی سٹوری بنا دیتا ہوں میں نے اسے پوچھا جی بابا جی آپ کیسے وہ نے کہا جی انیس سو چھانوے میں میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی روت ایکسیڈنٹ میں یہ دونوں بچے چھوڑ کر چلی گئی تھی اب بچے بھی بائیس بائیس چوبیس چوبیس سال کے ہو چکے ہیں اس نے آ کے بچوں سے کہا کہ ہمیں میرے حصہ دو اب اس کا کوئی حصہ بنتا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دو راتیں یہاں پہ رہی ہیں ہمارے یہاں پہ بچوں کے اپنے پاس یعنی اپنے پرانے سسرہ لائی اور اس کے بعد جا کے اس نے میرے اوپر یہ پرچہ کرا دی ہے اب پوتا پوتی دادے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے بشمار کیسز ہیں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی ایک بات دوسری بات یہ سسٹم میں جو دیفنیشن ہے ریپ کی اور حیراسمنٹ کی اس کو جو سسٹم میں لکھا ہوا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے پرچے ہو رہے ہیں جو سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میرے کیس میں کون کون انوالو ہوا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پی ٹی آئی کی مقتدر شخصیات انوالو ہی ہیں ایک بہت بڑی عدبی شخصیت عدبی مہاشے سوکال جو ہیں میں انہیں معاف کر چکا ہوں اس لئے میں ان کا نام نہیں لیتا ٹھیک ہے میں نے اپنا اور ماں ان کا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دی ہے جو زمنی جو چلان لکھا جاتا ہے وہ اس کے اوپر اور وہ پھر انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا لکھتا ہے اب آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر جو چاہے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سیاسی پریشر تھا اس نے سات سے آٹھ دفعات اور لگائی میرے اوپر بکات صاحب مجھے بتائیے گا فیملی آپ کی کس ٹنشن سے گزری ہے فیملی پر کیا امپیک پڑا ہے ان ساری باتوں پر جو آپ اتار ہیں نمبرز نکال کے ان پر کال کی گئی آپ اپنے اوشواز میں نہیں تھے فیملی کے اوپر آپ کا کیا اثر پڑا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر فیملی تو میری والدہ تو بچاری بستر سے لگ گئی میرے والد صاحب کے کڈنیز پر بہت برا اثر پڑا وہ آئی سی او میں رہے اور پھر زیادی سی بات ہے جب بہن بھائی ہوں شادی شدہ ہوں ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی جو نجی زندگیاں تھیں وہ بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہوئیں میں یہ مصدقہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ احمد فرہاد کو جو ایک سو کال سا بنا پھرتا ہے دانش وڑ اور محترمہ نادیہ گلانی صاحبہ کو اور ایک اور ہے آجز کمال رانا ان تینوں کو ڈیفرمیشن کے نوٹسز جا چکے ہیں اب اگلی جو فیریست ہے اس میں کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے سمپولی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلائے وینے والے توڑ توڑ کے یہ صرف حسد کی بنیاد پہ جیلیسی کی بنیاد پہ اور جو پوٹینشل ان کو اللہ نے نہیں دیا اگر مجھے دیا تو جا کے اللہ سے لڑو پھر اچھا وقاس پہ مجھے بتائی گا وقاس عزیز کو کتنے عرصے کے بعد انصاف ملتا ہے اور انصاف جو ملا وہ آپ اس انصاف کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا آخر میں آپ کو زرسی وقاس عزیز اب انصاف کو کس نظریہ سے دیکھتا ہے اور کتنے ٹائم بعد آپ کو انصاف ملا ہے اچھا جب میں جیل پہنچ گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے میرا رجوع ہوا وہ ہمیں وقت حمد اللہ رہتا ہے لیکن نماز پڑھ کر جب میں نے تحجید کی سجدے میں سر رکھا تو ایک دم میرا وجود ہلکا ہو گیا اور مجھے اسی لمحے پتا چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے میرا فیصلہ کر دی گیا الحمدللہ ٹھیک ہے اور آج سے چار ماہ پہلے میں بائزت بری ہوا الحمدللہ اس سے پہلے میں ستمبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں میرے خیال سے ستمبر اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں میں میری بیل ہو گئی تھی کیونکہ جو جھوٹے مدعی تھے پلان جو تھا لوگوں کا وہ بہت خوفناک تھا وہ صرف یہ نہیں تھا جن لوگوں نے یہ سارا پلان کیا تھا ان کا میرے موں میں خاک ان کا پلان میرے جو جھوٹے مدعی بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ مزید بھی کچھ کر کے وہ جو میری پیروی کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈالنے کے ارادہ تھا سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے کم از کم پیمرہ نوٹس لے حکومت پاکستان ایسے واقعات کو لے کر یہ قانون بنائے کہ جب تک ان کا فیصلہ نہ آئے ان پر رپورٹنگ نہ کی جائے ان پر پوسٹنگ نہ کی جائے ان پر سوشل میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکیشن نہ کی جائے کیوں اسے مزید انارکی پھیلتی جائے مانا صاحب موجود تھے وقاہ صاحب سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ اتنے زیادہ کی جاتی ہے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں بہائنڈ دا سٹوری کچھ اور ریالیٹی ہوتی ہے وقاہ صاحب کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہے ان پر جھوٹا ایک مقدمہ بنا اور اس مقدمے کی کوئی بنیاد نہیں تھی زیادہ سے پہتے کچھ چیز کی بنیاد نہ ہو تو زیادہ دیر نہیں چل سکتا لیکن حق اور سچ کی بلاخر جیت ہوتی ہے اور تمام وہ دوست تمام جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو حق اور سچ کو دیکھنے کے بعد ہمیں سامنے والی کی بارے میں کوئی کمیٹ یا رائے رکھنی چاہیے کہ وہ کتنی سچائی پہ ہے کتنا اس کے پر جھوٹا کیونکہ جھوٹے مقدمے بنانا بہت آسان ہو چکا ہے اگر آپ کسی چیز کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں یا آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آسان سمبل سا آپ پہ کوئی جھوٹا مقدمہ بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سچے لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں اور سچ کی ہی جیت ہوتی ہے کمیٹ میں اپنے ظاہرہ ضرورت آئیے گا اپنے ہوسٹ احمد عوان کو سلامبال سے دیجئے اجازت اسلام علیکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے